پاکستان ایشیا کپ کی دور سے باہر ڈو اینڈ ڈائر میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو دو وکٹوں سے ہرا دیا سری لنکا کی ٹیم نے دو سو تریپن رنز کا حدف میچ کی آخری گیند پر حاصل کیا افتخار احمد نے تین شاہین آفریدین نے دو کھلاریوں کو پاویلین بھیجا شاہ داب اور زمان نے ایک ایک پکٹ حاصل کی ایک کھلاری رن آؤٹ ہوا پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا نے ایشیا کپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا لنکا ٹیم اتوار کو کولمبو میں ایونٹ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ کرے گی پاکستان ٹیم کا ایشیا کپ میں سفر ختم کپتان بابر آزم شاہین آفریدی محمد رزوان افتخار احمد اور دیگر کھلاری آج براستہ دوبئی پاکستان پہنچیں گے قومی ٹیم کے بولنگ کوچ مورنے مورکل جنوبی افریقہ جبکہ بیٹنگ کوچ اینڈریو پوٹک آسٹریلیا جائیں گے کپتان بابر آزم نے ٹیم کی ناکامیوں کا برمولہ اعتراف کر لیا میچ کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی وہ جیت کے مستحق تھے ہم نے فیلڈنگ اور بولنگ میں بے شمار غلطیاں کی انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں الیکشن سے مطالق سپریم کو جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے فیصلہ آنے تک ہم کام جاری رکھیں گے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے انٹرویو میں کہا انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نگرہ حکومت پر جانداری کا الزام نہ لگے صدر نے خط میں تجویز دی ہے کوئی فیصلہ نہیں دیا صدر نے الیکشن کمیشن کو تجویز دی ہے وہ ہی جواب دے سکتے ہیں مستونگ میں دہشت گردی سڑک کنارے دھماکہ جے یو آئے کے رہنما حافظ حمدللہ سمیت گیارہ فراز زخمی حافظ حمدللہ کو چہرے اور پاؤں پر زخم آئے حالت خطرے سے باہر ایک زخمی کی حالت تشویشناک اسسسٹنٹ کمیشنر مستونگ کا کہنا ہے خود کچھ دھماکے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ادھر جے یو آئے کی کوئٹا میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی کال مولانا غفور حیدری کہتے ہیں مستونگ واقعہ جمعیت کے قائدین پر حملے کا تسلزل ہے نگرہ وزیر آزم انوارالک کاکڑ اور نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی دھماکی کی شدید مضمت دکہ اظہار کہا حملہ بزدلانا فیل ہے دہشتگرد انتشار پھیلانا چاہتے ہیں